موسیقی ہم آپ اس کال رہے ہیں فہد فرم لاہور السلام علیکم السلام علیکم سلام صاحب جی کیا آل ہے جی بالکل ٹک ٹاک علم دلیلہ فہد کیا آل ہیں آپ کے کہریتے ہیں ٹک ٹاک ہیں ٹک ٹاک ٹاکڑی ایک مسئلہ تھا خارش بہت ہوتی ہے تو زخم بن جاتے ہیں خارش بہت ہو رہی ہے ہاں تو زخم بن جاتے ہیں اچھا اور آپ کے ہاں جی ہاں میرے ہوتاعی ب کے چھوٹا بائی بھی ہاں جی خارش ہوئی ہیں دوائیں بہت لینیا ہیں تو زخم بھی بان جاتے ہیں جتنی خارش کرو زخم بان جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کب سے ہیں دو تی ہمینے ہو گئی ہیں دوائیں بھی بہت لینięcy ہیں سب کچھ ہو گئی ہے گھر میں ہاں جی سب کچھ ہو گئی ہے ٹک ہے ہاں جی س APP دو باری ریپیٹ کر دینا تو میں لکھ گا ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سبوں نے ایک بوٹی آتی ہے اس کا نام ہے چرائترا بوٹی اس کا ایک کپ پانی سبا کا پانی میں اس کو آپ نے تقریبا ایک چاہ کا چمل ڈالنا ہے اور اس کو بوائل کر کے سبا کا پانی کو ایک کپ کر لینا ہے تھوڑی سی کڑوی بیوٹی ہوتی ہے یہ اس کا نام ہے چرائترا بوٹی اور اسے آپ نے سبوں نے روزانہ دو ٹائم صبح ناشتے کے ایک گھنٹے بعد رات کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد یہ پانی پینا ہے اور زیادہ کڑوی لگے تو اس میں تھوڑا سا گڑ جو ہوتا ہے وہ ملا لیں اور اسے آپ نے دو ٹائم لازمی استعمال کرنا ہے اور اس کے بغیر کام نہیں چلے گا اس کو لازمی چھوڑنا نہیں ہے بیچ میں بریک نہیں دینا ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے سات میں جو ہے اس کے اندر آپ نے گندک آملہ سار پچاس گرام اور مردار سنگ پچاس گرام گندک آملہ سار پچاس گرام مردار سنگ پچاس گرام دونوں کو ملا کے پاڑر بنا لینا ہے اور اس کو پچاس گرام ناریل کے تیل میں مکس کر کے رکھ لینا یہ مرم بن جائے گا جن لوگوں کو خارش ہوتی ہے ان کو رات کو لگانا ہے جہاں پر خارش ہوتی ہے پورے جسم میں ہوتی تو پورے جسم پر لگا سکتے ہیں اگر خاص کسی ہاتھ پیر میں ہو رہی ہے وہاں پر لگا لیں تو اس کو آپ رات کو لگائیں صبح نہا لیں رات کو لگائیں صبح نہا لیں اس طرح روزانہ کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ دو تین دن میں ختم ہو جاتا ہے اور چرائے طرح بوٹی روزانہ استعمال کرنا آپ نے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بہت جلدی آل ہو جائے گا یہ